ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے ایون ان آر ایڈوکیشن سسٹم بہت زیادہ سوشل میڈیا کردار ادا کر رہا ہے اور ارننگ سورس بھی بنتا جا رہا ہے سوشل میڈیا ٹک ٹاک اور ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر سو ہاو یو سی دی آہ سوشل میڈیا کی آہ سوشل میڈیا کتنا آہ بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے یا اس کو سینسر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں سینسر تو ہو نہیں سکتا انٹرنیٹ ایج میں کوئی چیز سینسر نہیں ہو سکتی آپ جتنی کوشش کر لیں چائنا نے کتنی کوشش کر لیتا ہے سینسر شپ کہیں نہ کہیں سے لیکیجز ہو جاتی ہیں سعودی عربیا جتنا کر لیتا ہے کہیں نہیں سے leakages ہو جاتی ہیں اور censorship ہم نے انھی ملکوں میں کامیاب دیکھی ہے جہاں پر economically لوگوں کو بڑا فائدہ ہوئے ایک social contract ہے لوگوں نے replacement کی ہے کہ اچھا یار Chinese لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہلے غریب تھے اب ہم امیر ہوتے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑی وہ censorship ہم برداست کر لیں گے پاکستانی جو ہیں بچارے وہ دن 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 غریب ہوتے جا رہے ہیں دن دن ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ریاست سے انہیں ککھ نہیں مل رہا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ censor بھی ہوں اور وہ آپ کی تعریفیں بھی کریں اور آپ کے تنقید بھی نہ کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ نہیں جو روک سکتے اور social media censor ہونا چاہیے نہیں censorship تو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور وہ بھی نہیں سکتا باقی beneficial دیکھیں ایک platform ہے جس طرح ہم نے جب بولنا سیکھا تو آپ بولتے ہیں آپ لکھتے ہیں platform اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے برا بھی استعمال ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے کہ آپ اس سے اچھی چیزیں لیں آپ سے بری چیزیں لیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیز بری اچھی نہیں ہوتی ہمارا اس کا استعمال اچھا برا ہوتا ہے رائٹ سو ہم نے پاکستان میں آن لائن کلاسز کا بھی کافی زیادہ سینیریو دیکھا کہ یونیورسٹریز اور ہر ادارہ چاہ رہا تھا کہ آن لائن کلاسز دی جا سکے یا آن لائن کورسز آفر کیا جا سکے سو ہم نے بہت زیادہ رسٹکشن دکھائی سٹورنٹس نے اور اعتجاج کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے یا آنے والے وقت میں آن لائن کو فروغ ملے گا یا نہیں پاکستان کے اندر یا پاکستانی ہزارے کیسے ہی چلنے چاہیے جیسے پہلے چل رہے ہیں اوکی یہ آپ نے بڑا ایک اچھا اور زبردست حوال کیا دیکھیں رائٹ سو ایک ہمارے پاس آپ کے لئے کوسچن تھا کہ سوشل میڈیا کو کیسے پروڈکٹیو ڈیوز میں لے کے آیا جا سکے گے سوشل میڈیا کو پروڈکٹیو ڈیوز میں کیسے لے کے آیا جا سکے گے ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں انٹرٹینمنٹ آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اگر آپ محنت کریں کام کریں ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے تو رمین سین تو سوشل میڈیا کے صرف انٹرٹینمنٹ بھی ہو تو کوئی قیامت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پروڈکٹیو کرنا ہے تو کافی لوگ سوشل میڈیا پر بزنس کرتے ہیں کافی لوگ سوشل میڈیا پر جرنلزم کرتے ہیں میں بھی بہت پوسٹ کرتا ہوں کافی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ویسی ونٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ انٹچ ٹیک کرتے ہیں کوئی لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں تو پروڈکٹیو یوزرز تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ہر چیز کو پروڈکٹیو بنانا بھی کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے انٹرٹینمنٹ بھی اتنی ضروری ہے آپ کے ہونے کا میں ایک بینیفٹ اٹھانا چاہوں گا کیونکہ آپ کے 1.2 ملین فالورز ہیں ڈیفرنٹ نیٹ ورک سے اوپر تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ اتنے فالور کیسے بھڑ گئے اور کیا آپ ایسا لکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں یار اس نے اتنے فالور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ نہ تو میں کوئی خوبصورت لڑکی ہوں نہ میں کوئی بڈی بلڈر ہوں نہ میں موڈل ہوں نہ میں ایکٹر ہوں نہ میں سنگر ہوں میں ہستا تھا کہ as a student جس نے تھوڑی سی پڑھائی کی تھی تو اللہ نے بڑا کرم کیا لیکن I think probably because میں earlier اپٹرز میں سے تھا میں نے اس وقت سوشل میڈیا پہ شروع کیا جب اتنا ٹرینڈ چرینڈ نہیں تھا so I think that essentially helped me اور پھر لوگوں کو عادت ہی ہو جاتی ہے آپ کو سننے کی اور میڈیا کا بھی obviously ایک رول ہوتا ہے but اگر آج کی تناظر میں بات کریں followers make interesting content اچھا content will get you followers time لگتا ہے مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے لیکن آپ eventually ادھر پہنچ جاتے ہیں جو میں ابھی آج کل کے influencers سے بات کرتا ہوں وہ ہی کہتا ہے کہ ہم نے شروع کیا تو 500 views کرتے کرتے بھی بڑا time لگا ہمیں لیکن وہاں سے ہم آگے گئے ٹھیک 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 ٹھیک